السلام علیکم پیارے بچوں آج میں آپ کو کہانی سناؤں گی ایک ڈک اور اس کا سونے کا انڈہ پیارے بچوں کہیں دور پہاڑوں کے بیچوں بیچ ایک گھنہ جنگل تھا اور اس جنگل میں ایک ندی بہتی تھی اس ندی میں ایک بتخ رہتی تھی جو بہت گم سم رہتی اداس رہتی وہ کسی سے کوئی بات نہ کرتی تھی اسی ندی میں ایک مچھلی بھی رہتی تھی مچھلی نے کہا بتخ دوست تم کیوں چپ چپ رہتی ہو تم کسی سے بات کیوں نہیں کرتی مجھے بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے میں تمہاری مدد کروں گی میں تمہارے کام آنگی بتخ نے کہا کہ میرا سارا خاندہ مجھے چھوڑ کے کہیں دور چلا گیا ہے میں اس لیے اداس رہتی ہوں مچھلی نے پوچھا آخر کیوں وہ سب تمہیں اکیلا چھوڑ کے کیوں چلے گئے بتخ نے کہا کہ میرے سے ایک غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا میں سونے کے انڈے دیا کرتی تھی اب میں نے ایک غلط کام کیا ہے اس کی مجھے سزا ملی ہے جس کی وجہ سے اب میرے انڈے سونے کے نہیں ہوتے مچھلی نے کہا کیا ہوا ہے اس نے کہا کہ میری ایک سام سے دوستی ہو گئی اور سام نے مجھے کہا کہ تم چوری کرو اب مجھے چوری کرنے کی سزا ملی ہے اور میرے انڈے سونے کے نہیں ہوتے اسی لیے مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے مچھلی نے یہ سب کو سنا اور اسے کہا کہ تم ہماری رانی مچھلی کے پاس چلو وہ تمہاری ضرور مدد کرے گی یہ کہہ کر بتخ مچھلی کے ساتھ رانی مچھلی کے پاس چلی گئی جیسے ہی وہ رانی مچھلی کے پاس پہنچے تو دوسری مچھلی نے ساری بات بتائی رانی مچھلی نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو میں تمہاری مدد کروں گی رانی مچھلی نے بتخ کو اچھے اچھے کام کرنے کے لیے کہا بتخ نے اچھے کام کرنا شروع کر دیئے اور اس طرح پھر جب اس نے انڈا دیا تو اس کا انڈا سونے کا تھا یہ دیکھ کر بتخ بہت خوش ہو گئی اور اس کا سارا خاندان واپسی اس کے پاس آ گیا اس نے اپنی دوست مچھلی کا شکریہ ادا کیا اور اسے دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی مچھلی بھی بہت خوش ہو رہی تھی ایک بلی اور سامپ ایک سپیرا تھا اس نے ایک سامپ پال رکھا تھا وہ اپنے سامپ سے بہت محبت کرتا تھا ایک سپیرا تھا اس نے ایک سامپ پال رکھا تھا وہ اپنے سامپ سے بہت پیار کرتا تھا وہ سامپ کا ڈانس دکھا کر لوگوں سے پیسے کٹھے کرتا اور انہی پیسوں سے وہ اپنا گھر چلاتا وہ اپنے سامپ کو روز پھیروں دودھ پیلاتا سامپ بھی اپنے مالک سے بہت زیادہ خوش تھا ایک دن وہاں ایک بلی آ گئی سپیرے نے بلی کو دیکھا کہ وہ بہت بھوکی ہے بھوک سے مارا مارے پھر رہی ہے سامپ نے بلی کو دودھ دے دیا بلی نے پیٹ پھر کے دودھ پیا اور بہت خوش ہوئی دودھ پی کر وہ اندھر ہی سو گئی سپیرے کو بہت اچھا لگا اور اسی طرح بلی روز کرتی سپیرے کے پاس آتی دودھ پیتی اور سو جاتی اب سامپ کو یہ بہت بورا لگنے لگا کہ میرا مالک کا سارا دھیان اس بلی پر ہو گیا ہے اب یہ میرے سے محبت کم کرتا ہے سامپ نے سوچا کہ میں اب اس بلی کو مار دوں گا سپیرہ جہاں بھی جاتا بلی اور سامپ دونوں کو اپنے ساتھ ساتھ لے کے جاتا سپیرے کو بلی سامپ کو یہ بات بہت بری لگتی کہ میرے مالک کا دھیان اب بلی پر زیادہ ہو گیا ہے سامپ نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں اس بلی کو مار دوں گا پھر ایک دن ایسا ہوا کہ سپیرہ بلی اور سامپ کو لے کر ایک جنگل کی طرف گیا کافی دور چلنے کے بعد سپیرہ تھک گیا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کرنے لگا سامپ بھی سپیرے کے ساتھ بیٹھ گیا بلی اور سامپ نے دودھ پیا اور سامپ آ کر اپنے سپیرے کے ساتھ بیٹھ گیا بلی ایک پتہ توٹ کر لائی اور دونوں کو ہوا کرنے لگی سامپ کو یہ دیکھ کر بہت اچھا لگا اور اس نے پوچھا کہ تم ہمیں ہوا کیوں کر رہی ہو بلی نے کہا کہ میرا مالک ہمیں دودھ دیتا ہے اور تم اپنا ڈانس دکھا کر پیسے کماتے ہو اس لئے تم دونوں کی خدمت کرنا میرا فرض بنتا ہے اس طرح سامپ کو بلی سے محبت ہو گئی اور اس نے بلی کو اپنے مارنے کا خیال اپنے دل سے نکال دیا اور بلی اور سامپ اچھے دوست بن گئے اور ہمیشہ وہ ساتھ ساتھ رہنے لگے اس طرح سپیرہ بھی بہت خوش رہنے لگا اب ان دونوں کی دوستی بہت اچھی ہو گئی تھی ایک جنگل میں ایک کسان رہتا ہے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ وہ بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے کسان جانور سے بہت زیادہ پیار کرتا جنگل کے سبھی جنور بھی اس سے بہت پیار کرتے تھے کسان کے ایک بیوی اس کا نام رادہ تھا اور ایک بیٹا اس کا نام منہ تھا وہ تینوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے ایک دن کسان نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں کام پر جا رہا ہوں تم دروازہ بند کر لو یہ کہہ کر کسان نے دروازہ کھولا اور باہر نکلا اس نے دیکھا کہ سامنے ایک ہاتھی پڑا ہے جو کہ بہت بیمار ہے کسان فوراں اس کے پاس پہنچا اس کی دیکھ بھار کرنے لگا وہ چھوٹا سا ہاتھی بہوش پڑا ہوا تھا کسان نے جلدی سے اپنے بیوی کو بلایا اور اسے کہا کہ پانی لے کر آؤ اس کیلئے دوائی لے کر آؤ وہ اسے اٹھا کے اپنے اندر لے آئے اور اس کی بہت اچھے سے دیکھ بھار کرنے لگے کچھ ہی دنوں میں ہاتھی بلکل ٹھیک ہو گیا اور ننہ منہ سب بچہ اس ہاتھی کے ساتھ کھیلنے لگا ہاتھی کے بچے کی اور منہ کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی یہ دیکھ کر کسان نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو یہ دونوں کتنے مزد سے کھیل رہے ہیں کسان کی بیوی نے کہا کہ ہاں ان دونوں کی بہت اچھی دوستی ہو گئی ہے کسان اپنے کام پر چلا جاتا ہے اتنے میں رادہ کی دوست شما آ جاتی ہے شما آتے ساتھ جب دیکھتی ہے کہ ان کے گھر آتی کا بچہ ہے تو وہ اسے منہ کرتی ہے کہ تم نے اسے کیوں اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے یہ بہت خطرناک بھی ہو سکتا ہے یہ تمہارے بچے کو مار دے گا تمہیں اسے گھر میں نہیں رکھنا چاہیے یہ اس شما کے ساری باتیں سنکا رادہ کا دل بھی خراب ہونے لگتا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ آج جب کسان واپسی آئے گا تو میں اسے کہہ دوں گی کہ اسے جنگل واپسی چھوڑ آئے یہ کہہ کر رادہ کی دوست شما واپسی چل جاتی ہے اور رادہ کا دل ہاتھی کی طرف سے بہت خراب ہونے لگتا ہے وہ سوچتی ہے کہ آج جب کسان واپسی آئے گا تو میں اسے کہوں گی کہ ہاتھی کو واپسی جنگل چھوڑ آئے جیسے ہی کسان واپسی آتا ہے تو رادہ اس سے بات کرتی ہے کہ تم اس ہاتھی کو واپسی جنگل چھوڑ آؤ کسان کہتا ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو میں اسے اتنے چھوٹے ہاتھی کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں رادہ نراز ہو جاتی ہے کسان کے پاس کوئی اور رستہ نہیں ہوتا اس لئے وہ مجبورا ہاتھی کو واپسی جنگل چھوڑنے چلا جاتا ہے ابھی وہ کچھ ہی دور جا رہا ہوتا ہے کہ پیچھے اچانک سے گھر کو آگ لگ جاتی ہے اور اس لمحے رادہ گھر سے باہر ہوتی ہے اور وہ شور مچاتی ہے کہ ہائے میرا بچہ میرا منہ اندر ہے کوئی مجھے بچاؤ کوئی میری مدد کرو یہ سن کر کسان واپسی مڑاتا ہے اور وہ بھی مدد کے لئے پکارتا ہے وہاں کوئی اور نہیں آتا صرف وہ ہاتھی ہوتا ہے جلدی سے اندر جاتا ہے اور مونے کو لے کے باہر آ جاتا ہے یہ دیکھ کر کسان اور اس کی بیوی کو ہاتھی پر بہت پیار آتا ہے اور کسان کہتا ہے دیکھا تم اس ہاتھی کو کتنا برا کہتی تھی اور آج اس ہی نے ہمارے بچے کی جان بچائی ہے اس طرح رادہ کو اپنے غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ بہت شرمیندہ ہوتی ہے پھر ہاتھی بنا منہ کا رخوالہ اور ان دونوں کی بہت اچھی دوستی ہو گئی ایک مرکی اور اس کے تین بچے ایک مرکی اپنے تین بچوں کے ساتھ رہتی تھی وہ اپنے بچوں کے ساتھ دانا دن کا چک رہی تھی اچانک سے ایک بچہ دور ہوا اور وہ ایک گھڑے میں گر گیا جیسے ہی مرکی نے دیکھا تو زور زور سے چلانا شروع کر دیا ہائے میرا بچہ گھڑے میں گر گیا کوئی میری مدد کرو وہ اس طرح چلا رہی تھی کہ مرکی کا مالک آ گیا اس نے بوچھا کیا بات ہے کیوں چلا رہی ہو جیسے ہی مالک نے دیکھا گڑے کی طرف تو اس کے اندر مرکی کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا مالک نے بڑے پیار سے اسے باہر نکالا اور اس گھڑے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا مرکی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی کچھ ہی دن گزرے کہ مالک کو پیسوں کی ضرورت تھی وہ مرکی کے پاس آیا اور اس نے مرکی سے کہا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے میں بہت پریشان ہوں اگر تم کہو تو میں تمہارے بچے بیش دیتی ہوں اس سے کچھ رقم ملے گی تو میرا فائدہ ہو جائے گا مرکی مان گئی کیونکہ مرکی اپنے مالک سے بہت پیار کرتی تھی اسے اپنے مالک کی بات ماننا پڑی مالک نے وہ اس کے بچے کسی کو دیئے اور اسے کافی اچھی رقم مل گئی مالک یہ دیکھ کر خوش ہو گیا اب مرکی نے دوبارہ بچے دیئے اور وہ بچے بھی کچھ بڑے ہو گئے اب مالک کے دل میں لالچ آ گیا اس نے دوبارہ سے مرکی سے کہا کہ مجھے کچھ رقم کی ضرورت ہے اگر تمہاری اجازت ہو تو میں تمہارے بچے پیش دیتا ہوں اور ان پیسوں سے میرا بھلا ہو جائے گا مرکی سمجھ گئی کہ اب میرا مالک لالچی ہو گیا ہے مرکی نے کہا کہ تم اتنی جلد واضح کیوں کر رہے ہو کچھ تینوں میں میرے بچے بڑے ہو جائیں گے پھر ان کے بھی بچے ہوں گے اس طرح کرتے کرتے تمہارے پاس بہت سارے انڈے ہو جائیں گے اور تم ان کو بیچ کر بہت سا پیسہ کما سبتے ہو مالک کو مرگی کے بعد سمجھ میں آگئی مالک بہت شرمندہ ہوا اس نے مرگی سے معافی مانگی اور کہا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تم بہت سمجھدار ہو میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا اور تمہیں خود سے کبھی دور نہیں کروں گا اس طرح اپنے سمجھدارے سے مرگی نے اپنی اور اپنے بچوں کی جان بچا لے پیارے بچوں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کر دیں اور نیچے ریڈ بٹن کو دبا کے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے آنے والے ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے میرے اجازت دیں اللہ حافظ ملتے ہیں